تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی قالا کہا تزراہونا تم اگاتے رہوگے زراعت کھیتی باڑی اسی سے سبا سنینہ سات سال دعبا مسلسل کنٹینیوسلی لگتار بغیر وقت پہ کے اسی سے لفظ دعب ہے دعب عادت کو کہتے ہیں کیونکہ عادت بھی کیا ہوتی ہے مسلسل کسی کام کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے حیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں کب جب ایک چیز کو بار 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 کیا دے تقرار کے ساتھ ان اس میں پھر گیپ نہ آئے کوئی بھی اچھی ہیبٹ آپ اپنے اندر دالنا چاہے تو صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آئے گی اگر آپ چاہے نا کہ آپ کا کوئی طریقہ بدل جائے مثلا آپ کی قرارت اچھی ہو جائے یا آپ کی کوئی اپ سکل شاک ہو جائے تو یہ اس سے صرف تمناہوں سے نہیں ہوتا ہے یہ صرف جان لینے سے نہیں یا صرف کوئی لیکچر سن لینے سے یا کوئی وقشہ پٹن کرنے سے وہ آپ کے اندر حیبٹس نہیں آتی اس کا طریقہ کیا ہے بار بار اس سے اس کا تقرار کیا جائے اس کو کیا جائے وہ کرنے سے آتی ہے یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ مسلسل سات سال تم فصلے اگاتے رہو گے فبا حسد تم تو جو تم کاٹو یعنی اگانے کے بعد کاٹے بھی ہوتی ہیں فضروب پی سم بلی چھوڑ دو اس کو اس کے بالی میں باریوں میں کوئی چھوڑ دو کیونکہ گھن نہیں لگے گی آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی گاؤں وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یا کبھی آپ نے یہاں بھی واضح پر موسم قراب ہو تو آتے یا مختلف چیزوں کے اندر وہ سوسری سے پڑ جاتی ہیں تو یوسف علیہ السلام صرف خواب کی تابیر نہیں بتاتے بلکہ حل بھی بتاتے ہیں یہ ایک بہترین حکمت کی بات ہے بہترین طریقہ ہے بعض لوگ ان کی عادت کیا ہوتی ہے ہر وقت سیچویشنز انیلائز کرتے رہتے ہیں کہ فلانا یہ کر گیا فلانا وہ کر گیا یہ ایسا ہو گیا وہ بیسا ہو گیا سوارا دن پھر اب تبصرے کوئی سلوشن نہیں ہوتا ان کے پاس کسی کام کا کوئی حل نہیں ہوتا اس کی شکایت اس کی شکایت اس کی غلطی اس کی غلطی یہ خراب ہے وہ خراب ہے سب دنیا خراب ہے گھر سے لے کر پوری دنیا تک پورے گلوپ پہ تبصرہ کریں گے اور اگر ان سے پوچھا دیں مسائل کا حال کیا وہ کوئی نہیں ان کے پاس تو اتنی بڑی باتیں اور اتنی زیادہ باتیں کرنے کی وجہ اور اتنے بڑے بڑے آئیڈیاز لانے کی وجہ چھوٹی بات اور چھوٹا کام وہ شروع کر لو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے یوسف علیہ السلام کوئی لمبی چوڑی اور نہیں پچھا پھر اور کیا تھا پھر اور کیا تھا رائٹ کیا تھا اور لیفٹ کیا نہیں سنا خواب سمجھا اور آپ دیکھیں آدھے جملے میں آدھے جملے میں ان کو جواب دیکھتے تذراہو نسب آسینی ندا آبا ایک حصہ یہ ہے خواب کی تعبیر کا سات سال مسلسل کےتی باری کرو گے ابھی آدھے تعبیر بتائیے اور ساتھ ہی سلوشن دے رہے ہیں کہ جو ان دنوں میں تم کٹو ان کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا سٹے ویسے ہی رہنے دینا ان کو دانہ باہر نہیں نکالنا کی کہ باہر نکالو گے گھن لگ جائے گی یہ اتنا زبردست طریقہ انہوں نے بتایا کہ جو اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس طرح پریزرب کر سکتے ہیں فود کو فر یئرز اللہ قلیلہ مگر تھوڑا تھوڑا یعنی اب تم بچت کی عادت دالو تھوڑا تھوڑا استعمال کرو اسراف چھوڑ دو نمتہ تاکولون اس میں سے جو تم کھاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ساتھ موٹی گائیں اور ساتھ ہری بالیاں یہ ساتھ سال ہیں جن میں پیداوار اچھی ہوگی اور ہیوان نباتات سب کو بڑھیں گے اور پھر ساتھ سال کہت پڑے گا جس میں پچھلا فتم ہو جائے گا